مووی شروع ہوتے ہی سکول میں ایک ایلیس نام کی لڑکی دکھتی ہے وہ اپنے کلاس میں جا رہی ہوتی ہے فل ایلیس اپنے کلاس میں ہوتی ہے اس کا ٹیچر جو کی ایک پادری بھی ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو سیکسولٹی کے بالے میں بتاتا ہے وہ ان سے کہتا ہے ہمیں اپنے من میں اصلی وچالوں کو نہیں لانا چاہیے کیونکہ ہمارے بھگوانی سب سے ناراج ہو جاتے ہیں ایلیس اور اس کی دوست رولا باہر ہوتے ہیں رولا اور ایلیس ٹائٹینک مووی میں جو کال میں جو سین تھا اس سین کی بات کلتے ہیں ایلیس اپنے گھر آ جاتی ہے وہ کمپوٹر پر ایک ایمیل دیکھتی ہے وہ ایمیل کھولتی ہے تو اس میں ایک اصلیل فوٹو ہوتی ہے وہ اس فوٹو کو دیکھ کر ایک دمٹا دیتی ہے ایلیس کو وہ میسز کلتا ہے جس نے اسے اصلیل فوٹو بھیجی ہوتی ہے وہ اس کی ایج پوچھتا ہے ایلیس اسے اپنی ایج بتا دیتی ہے وہ ایلیس سے اس کی فوٹو مانگتا ہے ایلیس اپنے دوست کی فوٹو اسے بھیج دیتی ہے ایلیس سے وہ اپنی پینٹ میں ہاتھ ڈالنے کو کہتا ہے ایلیس اپنی سکلٹ میں ہاتھ ڈالتی ہے لیکن اس کی موم سے کھانا کھانے کے لئے بلاتی ہے ایلیس اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے لولا ایلیس سے ویٹ کے بالے میں پوچھتی ہے لولا اس سے کہتی ہے اسکول میں بات کر رہے ہیں بیٹ اول تمہارے بالے میں تم نے اس کا سیلڈ کھایا ہے ایلیس اس سے بولتی ہے یہ سب جھوٹ ہے ایلیس اپنی کلاس میں ہوتی ہے ویٹ کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ایلیس اول اس کے دوست لنچ کر رہے ہوتی ہیں فیل وہاں ایک لڑکی آتی ہے وہ ایلیس سے کہتی ہے اسکول میں باتیں چل رہی ہیں تم نے ویٹ کا سیلڈ کھایا ہے ایلیس اسے کہتی ہے یہ سب جھوٹ ہے ایلیس اس سیلڈ والی بات کو لے کر بہت پلیسان ہوتی ہے ایلیس فادر سے معافی مانگتی ہے کہ جو اس نے اس ہفتے گلتیاں کی ہیں وہ لوگ ایک کوکلس نام کی جگہ پل جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں ایلیس کو وہاں ایک لڑکا دیکھتا ہے جس کا نام کلیس ہوتا ہے ایلیس اسے پسند کرنے لگتی ہے ایلیس کے پاس نینہ نام کی لڑکی آتی ہے جو اسے اس کا روم دکھاتی ہے نینہ ایلیس سے اس کا فون اور گھڑی مانگتی ہے ایلیس اپنی گھڑی دے دیتی ہے لیکن وہ فون نہیں دیتی نینہ اس سے پوچھتی ہے تمہارے پاس فون تو نہیں ہے ایلیس اسے جھوٹ بول دیتی ہے میرے پاس فون نہیں ہے فیل فادر ان لوگوں سے بات کلتا ہے وہ ان سے کہتا ہے تمہیں یہاں سچ بولنا سکھایا جائے گا ایلیس اپنے آپ سے پیار کرنا سکھایا جائے گا وہ ان سے کہتا ہے ہم یہاں گندے وچالوں کو چھوڑنے آئے ہیں ایلیس اپنے روم میں ہوتی ہے وہ اپنے فون میں گیم کھیل رہی ہوتی ہے ایلیس اپنا فون چلا رہی ہوتی ہے ایلیس اپنے فون کو اپنے پلائیویٹ پارٹ پر لگتی ہے ایلیس اسے بال بال بائی بلیٹ کرتی ہے جس سے اسے اولگیزم فیل ہوتا ہے اگلی سوا وہ لوگ سب جنگل میں ہوتے ہیں ایلیس اپنے دوست کے ساتھ ہوتی ہے ایلیس کلیس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کلیس لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ان میں سے ایک لڑکی نیچے گل جاتی ہے کلیس اس لڑکی کو اٹھاتا ہے ایلیس یہ دیکھ کل جلن محسوس کرتی ہے ایلیس جان بوجھ کل نیچے گل جاتی ہے اور اسے کلیس اٹھاتا ہے وہ اسے ڈوکٹر کے پاس لے جاتا ہے ایلیس اپنے روم میں ہوتی ہے نینہ وہاں آتی ہے وہاں ایک فون ملتا ہے نینہ فون کے بالے میں فادر کو بتا دیتی ہے فادر ایلیس کو ایک ہفتے کی سجا دیتا ہے صاف صفائی کرنے کی ایلیس صفائی کر رہی ہوتی ہے وہ فادر کا کمپوٹل چیک کرتی ہے وہ کمپوٹل پر پلائیوٹ چیک دیکھتی ہے کسی گے کا میسج آیا ہوا ہوتا ہے ایلیس اس کمپوٹل کو بند کر دیتی ہے وہ سبلنج کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کا فادر آتا ہے وہ ان سے کہتا ہے میلک کمپوٹل کسی نے یوز کیا ہے اولوس پر کسی نے اصلیل باتیں لکھی ہیں فل وہ لوگ فادر سے ملتے ہیں وہ ان گلتیوں کی معافی مانگتے ہیں جو انہوں نے اس ہفتے کی ہیں ایلیس اولوس کے دوست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایلیس سیلڈ والی بات کو لے کر پلیسان ہوتی ہے فل وہاں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ایڈم ہوتا ہے وہ نینہ کو میٹنگ کے لیے لے جاتا ہے ایلیس صفائی کر لہی ہوتی ہے والے میں پوچھتی ہے تم سیلڈ والی بات کیوں فیلا رہے ہو ویٹ اسے کہتا ہے میلی ایک گلفرنڈ ہے میں یہ بات نہیں فیلا رہا ہوں ایلیس کو اس کچھلے میں ویٹ کا بلیس لیٹ ملتا ہے فل وہاں فادر آ جاتا ہے وہ ویٹ کو وہاں سے لے جاتا ہے ایلیس جب صفائی کر لہی ہوتی ہے وہ نینہ کو ایڈم کے ساتھ سیکس کلتے ہوئے دیکھتی ہے ایلیس کو اولگیزم فیل ہونے لگتا ہے وہ اپنے پارٹ ورڈنڈا لگاتی ہے اول اولگیزم فیل کرنے کی کوشش گلتی ہے فیل وہاں نہ سا جاتی ہے ایلیس وہاں سے چلی جاتی ہے ایلیس اپنے دوست کو نینہ اور ایڈم کے والے میں بتاتی ہے وہ اس کی بات پر وسفاس نہیں کلتی ہے لورا اس سے کہتی ہے تم کہانی بنا رہی ہو تم نے بیٹ کے ساتھ سیلڈ کھایا ایلیس رورا سے سیلڈ کا مطلب پوچھتی ہے رورا ایلیس کو کہتی ہے تمہیں سیلڈ کا مطلب نہیں پتا تم ایک اور جھوٹ بول رہی ہو ایلیس اور اس کے دوست کی لڑائی ہو جاتی ہے اور رورا وہاں سے چلی جاتی ہے فائیکل رہی ہوتی ہے وہ بیٹ کا بلیس لیٹ فادل کے کمپوٹر کے پاس لگ دیتی ہے پھر وہاں فادل آ جاتا ہے ایلیس انہیں دیکھ کر چھپ جاتی ہے فادل اپنے کمپوٹر پلپون دیکھ رہے ہوتی ہیں ایلیس انہیں ماسٹر بیٹ کرتے ہوئے دیکھتی ہے پھر ایلیس کو کلیس ملتا ہے وہ بات کر رہے ہوتی ہیں ایلیس کلیس کو کس کلنے لگتی ہے کلیس یہ سب کلنے کو منع کلتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ لوگ جنگل میں ہوتے ہیں وہ لوگ گاناگاہ رہے ہوتے ہیں ایلیس وہاں ایک کلی بیٹھی ہوتی ہے وہ وہاں سے جا کر ایک بال میں پہنچ جاتی ہے وہاں ایک عولت ایلیس سے پوچھتی ہے تم کانگرنس میں لینے آئی ہو ایلیس اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ کانگرنس میں لہرے نہیں آئی ہے وہ عولت ایلیس سے کہتی ہے میں کانگرنس میں بالا سال ٹی چل ہے چونکہ وہاں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سیکس کرنا اور ماسٹر بیٹ کرنا ایک پاپ ہے عول تم نے یہ کیا تو تمہیں نرک کی آگ میں جلنا ہوگا وہ عولت اسے کہتی ہے وہ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں پھر وہ عولت ایلیس کو کانگرنس کی جگہ چھوڑ دیتی ہے ایلیس اس عولت سے پوچھتی ہے سیلیٹ کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ عولت اس کا مطلب اسے بتاتی ہے اس کا مطلب سیکس کرنا ہوتا ہے پھر وہ سب کانگرنس میں ہوتے ہیں تو ان کا فادل ویٹ کو کہیں لے جاتا ہے پھر وہاں روڑا آتی ہے وہ ایلیس سے کہتی ہے فادل کا کمپوٹر ویٹ نے چھیڑا تھا اور سیلیٹ کھانے والی بات وی ویٹ نے ہی فیلائی تھی مجھے لگا تھا وہ کمپوٹر تم نے چھیڑا ہے اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں ایلیس اسکول جاتی ہے وہ فادل سے معافی مانگتی ہے جو اس نے اس ہفتے پاپ کیے ہیں وہ ان سے کہتی ہے میں نے کونکلس میں لوگوں کو سیکس کرتے دیکھا اور ماسٹر بیٹ کرتے دیکھا ہے وہ فادل سے معافی مانگتی ہے یہ سب دیکھنے کے لیے فیلائیس اپنے گھر جاتی ہے اور وہ گھر جا کر ماسٹر بیٹ کرتی ہے اور یہ موری یہیں انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا تو اس چینل کو سسکلائب کر دیں